آگے بڑھے آپ کو بتائیں پلاسٹک بیکس اور شاپرز کا استعمال محولیاتی علودگی کا سب سے بڑا سبب پنجاب میں پابندی کے باوجود پلاسٹک بیکس کا استعمال چاری ہے خریدنے اور بیچنے والوں کی تعداد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لاہور سے رپورٹ کریں گی ماہرہ حاشمی پنجاب میں غیر میاری شاپنگ بیکس پر پابندی کے باوجود دھڑا دھڑ پروڈکشن چاری نہ تو ظل انتظامیہ کنٹرول کر سکی نہ ہی شہری ماننے کو تیار شاپنہ لے تو اور کیا کریں یہ چیزیں تو جھولی میں تو لے کے جا نہیں سکتے یہ حکومت کو چاہیے ہمارے لئے کوئی اس کے مطابق یعنی کہ اور کوئی بیگ ہمیں بنا کے دے دیں ہمارے غریبوں کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بغیر تو کوئی چیز جائے نہیں سکتی گھر میں شاپنگ بیکس کا کاروبار کرنے والے بھی عمل درامت پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے اگر اس کو آپ بین کر دیں گے تو اس کا متبادل لانے کے لیے آپ کو اربوں روپے کی پھر نئی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی پھر اس کے لیے یہ جو سسٹم ہے یہ بروزگاری کی طرف جائے گا ماہرین مہولیات مشورہ دیتے ہیں یا تو اچھے مایکرون کا پلاسٹک بیک کا استعمال کریں ورنہ دھیلہ بہتر ہے پنجاب حکومت نے پانچ جون سے پچتر مایکرون سے کم شاپرز کے استعمال پر مکمل پابندی آئیت کر رکھی ہے پنجاب حکومت اور مہکمہ مہولیات کافی عرصے سے مدرے سے ہر سلاسی بیک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کب اور کیسے ختم ہوگے ان کا متبادل کیا ہوگا اب تک کوئی بقاعدہ منصوبہ بندی نظر نہیں آ رکھا کیمرومن نبید رمضان کے ساتھ مائی رہا شمی سماں نہ ہو